آج کے دن کے لیے پتہ پرمیشور کا دھنیاواد کرتے ہیں جس نے ہمیں جیوت رکھا کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ پانچ سٹیٹوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ان الیکشنوں کے لیے ہم نے پرارتھنا کرنی ہے پرمیشور آپ کی پرارتھنا کا اتر ضرور دیں گے یہ اس کے وچن کا وعدہ ہے الیکشن کے سمیں دھیر سارے لیڈر لوگ جنتہ کے سامنے آتے ہیں اور اپنی اپنی بات رکھتے ہیں ریل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے ایک اچھے آگو میں کیا گن ہوتے ہیں آئیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم پرمیشور کے پویتر وچن کی اور چلیں پہلا سیمول ادھیائے بارہ اور اس کا تئیس وچن فریہ مجھ سے دور ہو کہ میں تمہارے لیے پرارتھنا کرنا شوڑ کر یحوہ کے ورد پاک پی ٹھہروں اور میں تمہیں اچھا اور سیدھا مارک دکھاتا رہوں گا یہ وچن سیمول نے پرجہ کو بولے کہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو اچھا اور سیدھا رستہ بتلانا اور یہاں سے ہی واسطوک میں لیڈرشپ شروع ہوتی ہے اور اس وچن میں تین باتیں پرجہ کے لیے آ رہی ہے پہلا پرارتھنا دوسرا اچھا اور سیدھا مارک جب ہم پرمیشور کے پویتر وچن کی اور جاتے ہیں تو ہمیں مصر دیش میں ایک اچھا لیڈر ملتا ہے جو وہاں داس بن کر گیا تھا اور مصر کا پردھان منتری بن گیا اس کا نام جوسب تھا اتپتی اکتالی ادھائی کی 38 وچن میں ایسا لکھا ہے کہ جوسب میں پرمیشور کا آتما تھا اور وہ بدھیمان اور سمجھدار منکش تھا اسی لیے اس نے پرجہ کو جب مصر میں سات سال کے لیے اکال پڑا تو یوسب نے روٹی کھلائی ان باتوں کا بھاو کیا ہے ایک اچھا لیڈر جنتا کی سمسیوں کو سنتا ہے اور ان کی سمسیوں کو حل بھی کرتا ہے اب ہم پرمیشور کے وچن میں ایسے ہی دیکھیں گے کہ جوسب کے بعد اس لیے وہ لوگ چار سو تیس ورش تک سمسیہ میں رہے جوسب کے بعد موسیٰ پربو کا داس ایک آگو کے روپ میں پائدہ ہوا اور پرجہ کے سامنے آیا موسیٰ نے پرجہ کے لیے کیا کیا ہم وچن سے دیکھتے ہیں عبرانیہ گیارہ اس کا شبیس وچن یہاں لکھا ہے موسیٰ نے پرجہ کے ساتھ دھوک جھیلنا اچھا سمجھا بجائے کے مصر کے خوزانے کو پراپت کرے بھاو اس نے اپنی سکھ اور ویلاس کی زندگی کو شوڑ کر پرجہ کے ساتھ جیون بطیت کرنا اچھا سمجھا یہی ایک آگو کے گن ہوتے ہیں کہ وہ پرجہ کے لیے ہوتا ہے اور پرجہ کی سنتا ہے اور پرجہ کے لیے پرارتھنا کرتا ہے جیسا آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ کی پرارتھنا بھجن سہتہ نبے اور اس کے بارہ وچن کے مطابق کہ وہ بھدھی مان بن گیا اور پھر پرمیشور نے موسیٰ کے یہ گن دیکھتے ہوئے اس کو پرجہ کی اگوائی کرنے کے لیے چن لیا مگر آج تو پرجہ اپنے لیے آگو کو چنتی ہے اور اس میں چننے کے لیے کئی بار گلتی ہو جاتی ہے مگر موسیٰ نے بھی دوسرے آگو لوگوں کو چنا اور آپ حیران ہو جاؤگے ان کا ماب دنڈ موسیٰ نے کیا بتایا نرگمن اٹھارہ ادھیائے اور اس کا اکیس وچن پھر تو ان سب لوگوں میں سے ایسے پرشوں کو شانٹ لے جو گنی اور پرمیشور کا بھے ماننے والے سچے اور انیائے کے لاب سے گھرنا کرنے والے ہوں اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو بولا گیا کہ ایسے لا آگو لوگوں کو چن لے جو لوب رہت ہوں اور پرجہ کا نیائے کرنے والے ہوں اور ایسا ہی موسیٰ نے کیا یہ گن موسیٰ میں خود تھا موسیٰ نیائے کرنے والا تھا لوب سے دور تھا پرجہ کے لئے پرارتھنا کرنے والا تھا پرجہ کو اچھا مارگ دکھانے والا تھا اور پرمیشور کا بھے ماننے والا تھا اب ہم موسیٰ کی ایک ایگزیمپل دیکھیں گے جب پرجہ کے لوگوں نے گلتی کی تو پرمیشور پرجہ کو مارگ ڈالنا چاہتا تھا اور پرمیشور نے ان کو ایک موقع دیا وہ موقع یہ تھا نرگمن 32 ادھیائے اور اس کے دس وچن میں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھ سے ایک بڑی جاتی بناوں گا اور اس پرجہ کا میں ناز کر دوں گا پر اسی ہی دے ادھیائے کے 32 32 میں موسیٰ پرمیشور کو کیا کہتے ہیں تو بھی اب تو ان کا پاپ شماکار نہیں تو اپنی لکھی ہوئی پستک میں سے میرا نام کو کاٹ دے یہ کیا ایک عدبت بات ہے موسیٰ پرجہ کے لیے پہلے آپ ناش ہونا چاہتا ہے اور پرمیشور دوارہ دیا گیا ایک بڑا آفر اس نے ٹھکرا دیا اس کو ہی سچی لیڈرشپ کہتے ہیں موسیٰ نے مصر کے خجانوں کا بھی لالچ نہیں کیا اور پرمیشور دوارہ دے گے اوپر کو بھی اس نے پرجہ کے حیط میں بدل دیا اور پرمیشور سے وینتی کی کہ اسی ہی پرجہ کو ماپ کر دے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو الیکشن کے سمیں ڈھیر سارے لیڈر باہر آئے ہیں کیا ان کو پرجہ کی چنتہ ہے کیا سطح میں آنے سے ہی پرجہ کی سیوہ ہوتی ہے یہ تمام سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہے اور چون کرنا آپ کا فرج ہے جدی کسی میں آپ کو سچی لیڈرشپ نجر آ رہی ہے تو آپ کو ہمارا سویدھان چون کرنے کے لیے بور رہا ہے اور آپ چون کر سکتے ہیں اور پہلے اس لیڈر کے لیے پرارتھنا بھی کر سکتے ہیں تاں کہ وہ واسطہ میں پرجہ کی سننے والا ہو پرجہ کے ساتھ جبری جھیلنے والا ہو پرجہ کو نیائے دلانے والا ہو اور مشکل سمیں میں پرجہ کے ساتھ کھڑے ہونے والا بنا رہے جیسے موسیٰ تھا اور مسیحی لوگوں نے جو اگوے ہیں انہوں نے کلیسیہ کی اگوائی بھی ایسے ہی کرنی ہے پرمیشور آپ کو اس وچن کے دوارہ بہت سی آشش اور برکت دے اور آپ کو اچھے آل لیڈر چوننے کے لیے ایک بدھی دے آمین